تو آن کی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ باتشت کرنے جا رہے ہیں VVA Micro Programming جی ہاں VVA Micro Programming میں ہم آپ کے ساتھ باتشت کریں گے کہ کس طریقے سے ہم VVA کا استعمال کرتے ہیں سیٹ کو ہینڈل کرنے کے لئے ہم بیسک پروگرامنگ کے لئے ہیں تو ہم نے لازٹ کلاسز میں دو کلاسز میں ہم نے آپ کو ورک بک کے بارے بتایا تھا پھر ورک بک سے ہونے والے ایونٹ کے بارے بتایا تھے تو آج چلیے آج ہم بات کرتے ہیں سیٹس کے بارے میں دیکھئے جب بھی ہم کوئی ایکسل سیٹس لیتے ہیں تو ایکسل سیٹس جو ہوتے ہیں اس کے دو نام سے VVA اس کو ریکمینڈ کرتا ہے ایک اس کا ہوتا ہے پوپرٹی نیم اور دوسرا ہوتا ہے اس کا سیٹ میں اس کو اس کو کیپسن نیم بھی کہا جاتے ہیں جیسے کی یہاں دیکھئے آپ کے اب جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سیٹ کے ایک سیٹ نیم ہے دوسرا برائیکٹ میں اس کا ایک سیٹ ون ہے یہ سیٹ ون جو آپ کو پہلے دیکھ رہا ہے اس کو ہم پوپرٹی نیم کرتے ہیں اور جو برائیکٹ میں دیکھ رہا ہے اس کو ہم کیپسن نیم کرتے ہیں اگر ہم یہاں سیٹ نیم کو اپنا چینج کرتے ہیں یہاں پہ سیٹ ون کو میں مالی یا جان کر دیا تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی جان ہو جائے گا مطلب کہ آپ جو یہاں چینج کریں گے وہ برائیکٹ کے اندرہ ہوا نام کھالاتا ہے اس کو چینج ہوتا ہے اس سے پہلے جو سیٹ ہے وہ ہمارا کچھن نیم کھالاتا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں اس کو چینج کیا جا سکتا لیکن اس کو کوٹ ایکسس جو کرے گا پروگرامر ہی چینج کرے گا کہاں سے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سیٹ ون یہ اس طرح یہاں سیٹ ون کو مند کر تو پروگرامر چینج کر سکتا ہے تو جو برائیکٹ میں ہوتے ہیں جس کو کیپسن نیم کہا جاتا ہے جو برائیکٹ سے پہلے ہوتا ہے اس کو پوپرٹی نیم کہا جاتا ہے تو کیپسن نیم کو یوزر چینج کر سکتا ہے اگر آپ نے پروٹیکٹ نہیں کیا ہے تو بٹ پوپرٹی نیم کو پروگرامر چیز کر سکتا ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کالنگ کرنے جائے سیٹ کی کالنگ کرنے جائے تو بھی بھی کے تھوڑھ کیسے کال کریں ایک سیٹ سے دوسرے سے جاتے ہیں کالنگ کہا جاتے ہیں کالنگ کے لیے ہم نے بتایا تھا workbook کی جو کالنگ ہے ہمارا workbooks اس سے کال کرتے تھے اور دوسرا ہمارا تھا active workbooks دوسرے ہم کال کرتے تھے باقی جو بھی استعمال کرنا ہوتا تھا ہم اس کے آگر کرتے ہیں تو ہمارا دو ہی ہوتا تھا تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے یہاں پہ ہم سیٹ کو بھی کالنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلہ آتا ہے سیٹ کا property name جیسے کی سیٹ to اس کے آگے آپ dot select dot copy اور بات کی چیزیں لگا سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگیا property name جیسے کی month dot select تو property name کے ساتھ بھی ہم اپنے excel کو call کر سکتے ہیں easily call کر سکتے ہیں ڈیسے کیسے کیا جائے گا تو capsule name سے سیٹ اور اس کے bracket میں آپ سیٹ کے name کو دے سکتے ہیں select یا activate دور جاتے ڈال سکتے ہیں اس طرق سیٹ اور یہاں پہ سیٹ to dot select یہاں پہ کاما ہو گیا یہاں پہ dot ایکسل سیٹ میں جو سیٹ کا name ہے اس کو caption name کرتے ہیں اس کے through بھی آپ اپنے سیٹ کو call کر سکتے ہو اس کے آگے جو لگانا ہے لگا سکتے دوسرا ہوتا ہے کہ سیٹ کا sequence number ہم نے دے دیا seat three dot select اب seat three کا مطلب ہوا تیسرا position one two three اب یہاں پہ seat three کے جواب ہو سکتا ہے کہ آپ seat four رکھاؤ یا پہلا پہلا دوسرا تیسرا تو counting کی position لے کے چلتا ہے اس کو بھی آپ select کر سکتے سیٹ کا caption ہے اور last تو ایک active seat ہائی ہر مالے پاس سر اس میں جو اپنی 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 چار میں ساڈ ہوتے ایک ڈاؤ تھا جو آپ نے بتایا جو seat کا property name ہوتا ہے caption name سے call کر رہے property name کا سر کیا use ہوتا ہے اس میں اوپر call کر رہے 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 اچھا مانت ہمارا poverty ہے مانت poverty ہے نا seat two property ہے نا اچھا seat two دونوں 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 ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ایک جو برائی سے پہلے دونوں نام سیم ہو سکتے دونوں name مل بیش مل اپنی name کو different کر دیا تاک آپ confused ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا situation ہے چار بار میں سے کب استعمال کریں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس common report جان ہو گیا اب اگر آپ نے جان select کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ منم فائد کرنا پڑے گا کو edit کرنا پڑے گا بس منا ہے سر تو اس case میں ہم پوپٹی name کو access کریں گے کہ ماہر change ہو جائے گا اس سے ہمارا month change نہیں ہوگا month fix رہے گا کیونکہ month کو programmer change کر سکتا ہے جب آپ کے seat name آپ ایسا لگتا ہے کہ particular period کے بعد rename ہو سکتا ہے یا seat name fix نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے after that آپ جو ہے پوپٹی name کا استعمال کریں تو پوپٹی name کب استعمال کریں گے یہ clear ہوں گیا سبھم جی clear ہے آپ کو کو کوئی ڈیفرنس سمجھ نہیں آرہا اس میں کیا ڈیفرنس مجھے ہے آپ یا اس کو بھول رہی ہے اور اس کو بھول نہیں اب دیکھئے اب ڈیفرنس میں آرہا ہے کو ہم نے property name سے call کیا ہے month dot select month dot select month dot select kiya ڈیفرنس dot فروری کو ایک الگ فائل میں ایک نیا ایک نئی فائل پہ ڈال گیا اور اس کے اندر ڈال دیا گیا ٹھیک ہے اب اگلے مہینے آپ نے اپنا آپ کا change ہو گیا تو آپ نے کر دیا March اب جب RR1 کو run کریں گے تو آپ work نہیں کریں گا کیونکہ آپ کا code تو ہے for worry dot copy کا so here پر problem ہوگئے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا seed کا نام بار بار change ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ seed dot copy کو ہٹائیں گے اور لکھیں گے month dot copy month dot copy تو month کیا ہے month ہمارا property name ہے اس property name کو programmer سکتا user نہیں کر سکتا ہے تو سر جو مجھے سمجھ میں آیا میرے پاس ایک workbook میں sheet ہے جس کا ہر مہینے میں name change کر رہا ہوں اس sheet کا property name صرف منتی ہے یہ اس scenario میں worth نہیں کرے گا جیسے ہر مہینے میری sheet add on ہوٹی جا رہی ہے اس مہینے sheet fix ہے بس sheet rename ہو جاتا ہے سمجھے sheet آپ کا fix ہے بس آپ کا sheet rename ہو جاتا ہے use condition میں کیا کر رہا ہوں کی میں sheet کو rename نہیں کرتا ہو i just delete the sheet اور پھر ایک نئی sheet لیا اس کا نام دے دیا نام ہمارا fix ہے جیسے somebody report dashboard dashboard ایسے آپ کے six name ہے but sheet change وات sheet somebody add ہوا تو اس کا property name کیا ہو گیا sheet 4 ہو گیا پھر آپ delete کر گئے مالی اس کا نام بھی summary رکھ دیا اس کا property name کیا ہو جائے گا مالی جب نے sheet کو واپس delete کر لیا اور ایک sheet واپس ہم نے add کیا اور اس کا نام واپس میں summary رکھ دیا واپس ہم نے summary رکھ دیا تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ summary میں c5 دکھ گیا سکتے تو اس case میں ہم property name کو work نہیں کر سکتے کریں گے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے summary تو کیا بہا کی fix ہوگا تو اس case میں ہم capture name के استعمال کریں گے تو capture name کب استعمال کریں گے سمجھنا آگیا ہم جی تیسے آتا ہے count number جیسے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ property name کیا ہے seat name کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو data آتا ہے mail پہ ٹھیک ہے پتا ہی نہیں کیا سیت کا name کیا ہوگا کبھی seat one کر دیتا کبھی data کر دیتا کچھ بھی کر دیتا ہے لیکن آپ اتنا پتا ہے کہ seat کا position پہلے number پہ ہوتا ہے سمجھے جائے آپ number پتا ہے کہ seat count نکل لیں گے seat dot count آپ نے پہلے کیا آپ نے بولا seats dot count اس سے کیا ہوگیا seat کا count نکل گیا اور پھر آپ loop لگا دیں گے تو آپ sequence number سے چل سکتے یہاں sequence number سے clear ہے جب آپ کا seat name property name کچھ بھی پتا نہیں ہے بس اپنا پتا ہے کہ 3 seat ہے اور 3 کو data copy کر na 1 2 3 ایس 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 کو 1 1 1 data ایس 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 سکوینس میں loop بگر اس کا اس کا جب اس کا جب سکتے ایس ایس پتا ہے کتنے seats ہے اور کس seat پہ data ہے بٹ آپ کو اتنا پتا ہے جو file open کریں جو seat ہمارا activate ہوگا اس پہ data ہے then ہم active مانگ گیا ٹھیک ہے file open کرتے ہے کوئی seat activate ہوتی ہے ایس کو active seat ہو جاتا ہے ایک ایس سے چلے گا تو seat کم چار طریقی سے call کرتے ہیں seat property name caption name seat کا sequence number index number کو بولتے ہیں اور یہاں پہ active seat clear ہے سر اوکے اب اس کی مانگ سے چاروں میں سے ایک استعمال ہوگا ہم کام کریں گے اس case میں اب کون سا استعمال ہوگا آپ کی situation پہ depend کرتا ہے مجھے seat add کرنا ہے seats dot add میں نے seat کو add کیا ہے اس کو نام ہمیں rename کرنا ہے اب rename کرنے کا یہ ہے کہ seat سے یہاں پہ seat 1 dot name کو equal to ہم نے دلیا دیتا ہے بٹ پرولم نہیں ہے کہ ہمیں نہیں بتا کہ جو seat add ہوئی ہے seat ہوا نہیں ہے کیا سر تو اس case میں ہم کیا کریں ہمیں بتائیں جو جب seat add ہوتی ہے جب seat add وہ seat ہمار activate ہوتا ہے تو we use the active seat active seat dot name equal to data لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ data seat کا نام ہی add کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے seat dot add dot name equal to data سکتے ہیں اور اس کو بار آپ یہاں پہ delete لیکی problem کیا ہے کہ آپ نے c6 dot delete کر دیا تو جیسے delete کریں گے آپ سے confirmation بوچھ گا اب یہاں پہ آپ کا مائکرو رکھ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دینا ہے application dot display alert dot display alert equal to false سمجھ گیا ایٹر کرنے سے کیا ہوگا کہ اس مائکرو کے لیے کس بھی طرح کا alert disable ہو جائے یہاں پہ آپ نے application کی setting change کی ہے آپ بتائے 4 object ہوتے application workbook seat orange چھار میں سے یہ آپ کا پہلا ہے اس کو سوڑا تک میں دی 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 پہا ہوں گا اس کو application کی جو display alert ہے میں اس کو یہاں پہ disable use according یا آپ خود decide کرنا ہے سی 3 سے پہلے آج جائے گی لیکن مجھے بعد میں چاہیے تو بس ایک quarter پہ چلا جائے گا سری فرمولا کی سرہ ہوتا سر 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 سی 3 کے بعد لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے سب سب last میں add کرنا ہے تو میں سی 3 کو اٹھاؤں گا اس میں لکھ دوں گا 4 تو 4 سی کے بعد add کرے گا چار fix تو نہیں ہے مجھے یہاں پہ automate کرنا ہے تو یہاں لکھوں گا sheets dot count اب میرا جو sheet add ہوگا سب سے last میں ہوگا سب سے last میں میرا sheet add ہوگا سب اس میں ہم نے sheet dot count لکھا تو اس سے دو count آئے گا اچھا وہ count اگر 10 آگیا تو 10 کے بعد add کر دے گا ok ھیک سمجھے ھیک 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 تھک ہے ہما ہم ہا سر کوپی کرنے کا ایک طریقہ ہو گیا کہ موہین کوپی میں اگر نیو فائل میں کرنا ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کوپی کرنے کے حال ہم بات کرتے ہیں ہائیڈ اور انہائیڈ جیسے مجھے سیٹ ون ڈاٹ سیٹ سکس ڈاٹ اور یہاں پہ ہم نے دینا ہے سیٹ سکس ڈاٹ آہ ویجوال ایک کوال ٹو سیٹ ہیڈن آپ نے کیا سیٹ ہیڈن تو یہ آپ کا نورمل ہیڈن ہوتا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے ایزلی ہائیڈ کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو انہائیڈ کر لے گا یہاں رائٹ کلک کرے گا اور کوئی بھی اس کو انہائیڈ کر لے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اسی میں ہم نے سیٹ سکس ڈاٹ ویجوال اور یہاں پہ ہم نے کر دیا ویڈی ہیڈن تو ویڈی ہیڈن میں یوزر جو ہے ایزلی یہاں سے انہائیڈ نہیں کر سکتا وہ یہاں پہ انہائیڈ افسر لسٹ میں آئے گا ہی نہیں تو انہائیڈ کیسے کرے گا تو انہائیڈ کرنے کے لیے اس کو ویڈی ویڈی میں جا کے کوڈ دینا پڑے گا کہ ویجوال ایک وال ٹو سیٹ ویجوال تو یہ نورمل ہیڈن ہے آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بندہ اپنے حساب سے ہائیڈ کر سکے اس کا یوز کر سکتے ہیں بولے کہ نہیں کوئی بھی یوزر اس کو ہائیڈ نہیں کر سکے اس کے لیے ویڈی ویڈی پرسن ہی ہائیڈ کر پائے گا تو یہاں سے ویڈی 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 کوڈ دے گا انہائیڈ کر سکتا ہے آپ سوچیں گے سب سکر کی کیا فائدہ ہوا جس کو ویڈی ویڈی آپ کو آنائیڈ کر لے گا تو اس کا یہ ہے کہ آپ ویڈی ویڈی کی بھی کوڈ کو پروٹیکٹ کر سکتے ٹولز میں ویڈی ویڈی پروجیکٹ کوپٹیز پروٹیکشنز لک میں اور یہاں پاسبار ڈال دیجئے پھر واپس فائل کو جب ریسٹارٹ کریں گے تو آپ کا فائل پروٹیکٹڈ ہوگا کوئی آپ کا کوڈ پروٹیکٹڈ ہوگا کوئی بھی آپ کی اس فائل کی کوڈ کو ایکسس نہیں کرتا ہے گا بیتاؤٹ پاسبارڈ اوکے اب سیٹ میں آتے ہیں ہم پاسبارڈ ڈال دے گا تو سیٹ سیٹ دوٹ پروٹیکٹ اور پروٹیکٹ دوٹ پروٹیکٹ اور یہاں پہ ہم پاسبارڈ ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے آپسوں دیکھنا ہے یہ ٹرو فالس ٹرو فالس دینا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم پائل کو کسی سیٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو بہت سارے چیک باکس ہے تو جس کو کرنا ہے اس کو آپ اس پوزیشن پہ جائیں اور پروٹیکٹ پہ مجھے فیلٹر الاو کرنا ہے تو میں ہاں پہ کمہ 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 کرتے چلا جاؤں گا الاوہ فیلٹر اور اس پہ امیے ثرو کر اور بولیں گے سر اتنے چلا لمبا لفنا پڑے گا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے سیوی سی دوٹ پروٹیکٹ اور یہاں پہ لکھیں گے آپ پاس ورڈ اور یہاں پہ سینڈنگ کولن کولن اکول ٹو آپ دیجی یہاں پہ پاس ورڈ پھر کامہ مجھے کرنا ہے allow فیلٹر مالی یہاں پہ allow شورٹنگ کرنا ہے تو سین جیسا لکھا ہوا ہے یہاں پہ allow شورٹنگ لکھا ہوا ہے سین اس طرح بس آپ کو لکھنا ہے allow شورٹنگ اور جیسی ایکوال گیں گے آپ کا بولڈ ہوگا بولڈ نہیں ہوا مطلب کہ ہم نے کئی پہ سپیلنگ میسٹیک کیا اے ڈبل او اے ایس او ار اچھا یہ دیکھ یہاں پہ آئی ہے اب ہو گیا آپ پہ بولڈ ہو گیا ایک طریقہ یہ ایک طریقہ کاما بھی ہم سیٹ کے ساتھ ہی کرتے ہم سیٹ کو ایک سیٹ سا دوسرے سیٹ پہ جاتے ہم سیٹ کو ایڈ کرتے ہم سیٹ کو ریرین کرتے ہم ڈلیٹ کرتے موو کرتے ہے یا اس کو ہائیڈ کرتے ہیں م Such وں ہونا چاہیے اب اوپن نہیں ہے تو آپ کو پہلے اوپن کر لینا ہوگا اور پھر اس کے آگے اس کا پاک دینا ہے تو ورک بوک اور یہاں پہ اس بوک کا نیم بوک ٹو ڈال ایکسلس ایکس یا ایم دو بھی آپ کا بکسٹ کا نام ہے ایکسٹینیشن ہے پاک دینا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب بٹے ورک بوک اوپن ہونا چاہیے اچھا اور سنیم درس پاک کی تیسٹ فائن مجھے ملی ہے اور میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میں نے اس کو بھی دیکھا نہیں ہے میں کو اپنے ان سے دیکھ لے پاہوں پاک پسکل کی کلاس میں سے اس کو میں کور کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کسسی پیپریشن میری بیدہ سیکھ رہے گا ملاک کچھ ایسا کوششن آگیا جو مجھے نہیں پتا ہو اس پہ پر پکر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں میکل کر دیتا ہوں موسیقی